اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ یہ سوچیل مشین کی تار اتنی چھوٹی ہے اگر اس کے ساتھ دوسری تار جوڑیں گے تو یہ جوڑ اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے ہم اندر سے اس کی تار چینج کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اس اس کو کھول دیئے ہیں اب اس کو کھولتے ہیں اس کو کھولنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی چیز آگے پیچھے نہ اس کو مزید ہلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف یہاں تک کھول کے اس تار کو یہاں سے نکال لیں ٹھیک ہے اب یہ بٹن ہے اس بٹن کو یہ کیپسٹر ہے اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں یہ اس کے نٹ لگے میں کنیکشن الیکٹرک پاور کنیکشن یہ میں نے کھول دیا اور یہاں سے میں نے یہ کھول دیا یہ نکل گیا اب اس کو اس کے ساتھ پہنا دیں گے اس پہ جلدی سے ٹیپ لگا دیں گے تاکہ تار کھچنے میں جو ہے اندر سے نہ نکلے اب اس کو کرتے ہیں اس طرح سیرہ اور ایک تار ڈال لیتے ہیں اس کو کر دیا ہم نے ٹھائٹ سیئے اب یہ تار گئی اس کو بھی ہم کر دیں گے اس کو پھل اندر کرنا جائیں ٹھائک ہے یہ بھی ٹائٹ کر دیں گے ٹھائک ہے یہ لگ گیا اب یہ آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کاربن نکل گیا تو اس کا لگانا کوئی مشکل نہیں ہے یہ اس کو اندر دبائیں اور کاربن کو سب سے پہلے بٹن کو جگہ پر رکھیں یہ ہو گیا یہ اپنی جگہ پہ آ گیا یہ کاربن جو ہے نا یہ یہاں سے نکلا ہے دیکھو ہی دن اس کو لگنا چاہیے یہ کاربن کو تھوڑا اندر دبائیں یہ لگ گیا میرے خیال سے اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو تار ہے اس کو تھوڑا ادھر کر لیں گے یہ یہاں پھنس گئی ہے اب اس کو یہاں رکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ کور اس کے اوپر دیکھوڑا ہے باکہ اس کا سسٹم سارا صحیح ہے مزید مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کیوں اٹک رہے یہ اس مجھے سے اٹک رہے اس کو کر دیں گے اس کے نیچے یہ یہ ہو گیا یہ تار مار اگر ججھے آ رہی ہے اس کو بچائیں یہ یہ نٹ لگانے سے ٹائٹ بجائے گا ہم یہ پھر نٹ لگاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیکس بند ہو گیا ٹھیک ٹھاک بٹن بھی کام کر رہے اب اس کے ہم ٹرائی کر رہے کہ یہ کام کرتا بھی ہے کہ نہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ